یہ جو شیطان کہانے ہیں یہ اتنا ہی جیسے آپ اسے بڑا بچے کل سے مہتے ہوئے مگر شیطان جو اہدنامہ قدیم کا شیطان ہے وہ کائنات میں سب سے حسین آدمی تھا جن تھا اتنا حسین تھا اس میں تین قوالیٹیز تھیں تین انتہائی حسین تھا نمبر ون انتہائی ذہین تھا نمبر دو انتہائی فتین تھا توہے والا فتین یہ تینوں قوالیٹی تھی اور اس کا نام لیوسفر تھا اور اس کا ایک نام عزازیل تھا اور ایک نام اس کا لیوسفر تھا تو پیمبران جو قدیم تھے نا وہ کہتے ہیں یعنی اس کو مسئلہ کیا ہوا یہ خدا کے دروازے کے قریب بستا تھا یہ عرش مولا کے بالکل قریب بستا تھا مگر شیشہ بڑا دیکھتا تھا خودنمائی اس کی فطرت تھی اس نے دیکھا کہ اس کائنات میں مہتوں ہوں کیونکہ اللہ تو ظاہر نہیں ہوتا تھا ہر شہ پہ اس کا حسن کمال تو پوسیدہ تھا تو اس نے کہا میں اتنا حسین اتنا ذہین ہر کام کے لیے مجھ کو ہی کہا جاتا ہے میں نے تمام فطرت کے راز میں نے سن جانے ہوتی ہوں تو ونسی تھا کہ ایک جملہ نے اسے مروا دیا کہ ایک جملہ نے اسے مروا دیا یہ جملہ اس کی ساری تباہی خباست اور اس کی نیگٹیو اپروچز کا باعث بن کہ میں اصل میں خدا کو خدا نہیں ہونا چاہیے مجھے خدا ہونا چاہیے تو امیجن اسی کی طرف اقبال نے اشار ہے کہ ظالم اپنے فتنہ سوزان کو خود کہتا ہے رود اور پھر تن سے کہتا ہے جبیل جیسے بچار ملائکہ تو سیدھے سارے تھے ہوتے اتنا حسین نہیں تھے نہ اتنا ذہین مگر یہ شخص جو ہے اس یہ سمجھتا تھا کہ میں خدا ہونے کا حق دار ہوں اور اس نے اس دعوے پہ خدا کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اور اسی لئے آپ لوگوں کو اپنے سے موزز سمجھنے سے بالکل انکاری ہو گیا کہ کہاں یہ زمین اور گنڈے کیچڑ کے بنے ہوئے لوگ اللہ نے کہا ہے میں نے سوالاث ان کو میں نے کھنکتے ہوئے غلیز کیچڑ سے تمہارا بھی اٹھایا کہ کہاں میں وہ اپنے آکسیزن دیکھی شولہ جب اس کا اٹھا نیل رنگ کا کتنا خوبصورت صاف شوال یہ ان شولہوں سے بنا ہوا تھا یہ کہاں آپ کو لفٹ کر آتا تھا تو اس جالسی نے اس کا مقدر خراب آج بھی ہمارا انہی جالسی کی وجہ سے مقدر خراب انہی تکبرات کی وجہ سے ہمارے زندگیاں خراب ہو گئی موسیقا 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 موسیقی